ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی اطلاعات روا کر مرہومہ نفیز جہان صاحبہ بنت مرہوم باقر حسین صاحب زوجہ مرہوم حاشماغہ صاحب کی روح کو اسال سوا فرمائے فاتحہ اعوذ باللہ السمیل عبیل عظیم الشیطان اللہ علیم رجیم بسم اللہ رحمہ ومدہیم الحمدللہ دب العالمین السلام والسلام حالات سیدنا ونبینا وشفینا وطبیق قلوبنا ومولانا ومختدانا بالقاس المد وآلہ تجبین التاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَا قَدَائِهِ الْمُجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا خَضْ لَا يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالى في القرآن الرجید وَالْفُرْخَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَاتِ ذَلْقُرْبَا حَقِّهُ اَكْسَلْوَرْدِ اللہ الرحمن 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 الرحیم حضراتِ قرآنی بطفیلِ جہردِ معصومین علیہ السلام اور خصوصا بتصدقِ معصومِ عالم شہزادیِ علیہ حضرتِ بطول بنتِ رسول جنابِ فاطمتِ زہرہ بڑے احتمام کے ساتھ محمد آقا صاحب نے اپنی والدہ مرہومہ کے لیے اس خمسہ مجالس کا انقاط کیا ہے اور میرے لیے یہ شرف ہے سعادت ہے کہ ذکر اہل بیت کے لیے مجھ کو منتخب کیا گیا اور جس انوان کے تحت ان پانچ مجالس میں اس شرف کو اس سعادت کو حاصل کرنا ہے وہ آپ کے اذہان میں ہے کہ بنت رسول اور حقوق خواتین آج پہلی مجلس ہے تمہیدان آپ کے سامنے تاکہ میرا ذہن ناقص آپ کے اذہانی آلیہ سے وابستہ ہو جائے اس موضوع پر اس انوان پر گفتو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس مختصر سی آیت کو تلاوت کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں ہمارے تمام علماء تمام مفسرین تمام فقہا تمام صاحبان علم اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے جس کو مبلغ حقوق کائنات بنا کے بھیجا ہے اسے ادائیگی حق ظہرہ کا حکم دیا سلوات بیر محمد وعالی احمد آپ غور حرمائیں میں نے کیا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ جناب سیدہ کو ان کا حق دے دیں یعنی اس رسول کو اس پیغمبر کو جسے اللہ نے اپنے حق کا مبلغ بھی بنایا بندوں کے حقوق کا مرووج بھی بنایا وہ نبی جس کے ذریعے اللہ نے تمام انسانوں کے حقوق کا بیان جس کے ذریعے تک سماج تک پہنچایا جس نبی نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کا حق کیا ہے جس نبی نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے جس نبی نے بتایا کہ والدین کی اطاعت کا حق کیا ہے جس نبی نے بتایا کہ رشتہ داروں کی محبت کا حق کیا ہے جس نبی نے بتایا کہ ہمسائے کا حق کیا ہے شوہر کا حق کیا ہے زوجہ کا حق کیا ہے اولاد کا حق کیا ہے غلاموں کے حق کیا ہیں کنیزوں کے حق کیا ہیں اس نبی کو اللہ نے حب دیا کہ اب آپ بھی سیدہ کا حق ادا کر دیں سلوات بھیجے محمد و آل حمد میزرہ توجہ رکھیے گا صاحب آنے فہم بیٹھیں علماء تشریف فرمائیں ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لئے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حق دیا کہ وہ جناب سیدہ کا حق ادا فرمائیں اور انہیں ان کا حق دیں دیکھئے پیغمبر اسلام کی عظمت سمجھانے کے لئے ان کا ردوہ سمجھانے کے لئے اللہ نے بہت سے قوانین پیغمبر کے لئے علاحدہ بنائیں بہت سے معاملات میں پیغمبر کو مبرہ رکھا گیا بہت سے معاملات میں پیغمبر کو مستثنہ رکھا گیا عظمت پیغمبر دکھانے کے لیے پیغمبر کی شان سمجھانے کے لیے بہت سے قوانین امت کے لیے اور بنے پیغمبر کے لیے اور بنے جیسے سب کا سایہ بنایا گیا پیغمبر کا سایہ نہیں بنایا گیا سب کی نسل بیٹوں سے جاری ہوئی نبی کی نسل بیٹی سے جاری ہوئی سب کے لیے نماز شب کو مستحب قرار دیا پیغمبر کے لیے نماز شب کو واجب قرار دیا سب کے لیے یہ قانون کہ اگر سو جاؤ تو پھر سے وضو کرو مگر پیغمبر سونے کے بعد بھی اپنے وضو پر باقی رہتے ہیں نہ جانے کتنے معاملات میں پیغمبر کو مستثنہ کیا مبرہ کیا اس لیے بھی کیا کہ تاکہ کوئی نبی کو اپنا جیسا نہ کہنے پائے تاکہ کوئی نبی کو اپنا جیسا نہ کہنے پائے کہ اگر یہ سب کے جیسے ہوتے تو جو سب کے لیے قانون ہیں وہیں ان کے لیے ہوتے جو سب کے لیے قائدے ہیں وہیں ان کے لیے ہوتے ان کے لیے قانون الگ بنے ان کے لیے قائدے الگ بنے ان کی عظمت و ان کا ردبہ سمجھانے کے لیے لیکن عزیزوں ادائیگی حقوق یہ وہ معاملہ ہے حق کی ادائیگی وہ معاملہ ہے کہ اس سے نبی کو بھی مستثنہ نہیں کیا گیا رہا توجہ فرمائیے گا بھئی میں ہمیشہ موضوع پر پڑھتا ہوں اور موضوع سے الگ ہی نہیں ہوتا آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ حق کی ادائیگی وہ مسئلہ ہے کہ اس میں نبی کو بھی مستثنہ نہیں کیا اس میں نبی کو بھی مبرہ نہیں کیا بہت سے معاملات میں نبی کے لیے قانون الگ بنے مگر حق کی ادائیگی کے معاملے میں نبی کو بھی ہم دیا کہ وہ اپنے قرابتدار یعنی جنابِ معصومِ عالم حضرتِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا حق ادا کریں دیکھئے آیت ایک رکھی اور اعلان دو کیے ایک ہی آیت سے عظمتِ زہرہ کا اعلان بھی ہوا اور اس ہی آیت سے اہمیتِ حقوق کا اعلان بھی کیا عظمتِ زہرہ یوں سمجھائی کہ وہ جس کی وجہ سے ہر واجب واجب ہوا بھئی جملہ سنیں گے آپ وہ جس کی وجہ سے ہر واجب واجب ہوا اس پر بھی واجب ہے کہ وہ حقِ زہرہ آدھا کرے درد فرمانے ہیں آپ عظمتِ زہرہ کا اعلان یوں کیا اور پھر حق کا ذکر کر کے اہمیتِ حق سمجھائی ہے کہ حق وہ مسئلہ ہے کہ جس پہ نبی بھی مبرع نہیں ہوتا جس پہ نبی بھی مستثنہ نہیں ہوتا اور عزیزوں اسلام میں حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ تو آخری نبی کو ہم دیا گیا یہ آخری رسول کو ہم دیا گیا جو پہلا نبی حضرتِ آدم علیہ السلام جب انہوں نے توبہ کی اور استغفار کیا تو انہیں جو استغفار کا طریقہ سکھایا گیا جو ہماری آپ کی زبانوں پر جاری ہوتا رہتا ہے وہ طریقہ استغفار یہ تھا کہ آدم کو تعلیم دی گئی کہ آپ یوں توبہ کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسعلوکا بحق محمد و انت المحمود بحق علی و انت الالہ بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات بحق الحسن و انت المحسن بحق الحسین و انت قدیم الحسان بھئی کبھی اس پہ غور فرمایا آپ نے جناب آدم نے اللہ کو پنجتن کے واسطے دیئے کس طریقے سے واسطہ دیا یہ نہیں کہا کہ محمود تجھے محمد کا واسطہ اے آلہ تجھے آلی کا واسطہ اے فاطر تجھے فاطمہ کا واسطہ قائم محمود تجھے محمد کے حق کا واسطہ اللہ اے آلہ تجھے آلی کے حق کا واسطہ اے فاطر تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ اے محسن تجھے حسن کے حق کا واسطہ اے قدیم الحسان تجھے حسین کے حق کا واسطہ سنوات پڑھے محمد و آلہ حمد تم اولادہ فرمائیے کہ بھئی ذرا اس دعا کے اوپر توجہ فرمائیے وہ اس دعا کے اوپر غور کیجئے کہ پنجتن کا واسطہ نہیں دیا ان کے حق کا واسطہ دیا جیسے ہم آپ قسم کھاتے ہیں تو آپ کے سر کی قسم آپ کے جان کی قسم یہ سر کی قسم کیوں کھائی کہ جس میں سب سے زیادہ اہم سر ہوتا ہے تو حقوق اہلِ بیعت کا واسطہ بتا رہا ہے کہ زباہلِ بیعت ہی اہم نہیں آئے ان کا حق بھی اتنا اہم ہے کہ ان کے حق کا واسطہ دیا اور پیغام پہنچایا کہ صرف فضیلت کو ماننا کافی نہیں آئے ان کے حق کو ماننا بھی ضروری ہے اے اللہ صلوات بھیجے محمد وآلہ اللہ اے زہ توجہ فرمائیے گا کہ صرف اہلِ بیعت کی فضیلت کو ماننا کافی نہیں آئے ان کے حق کو ماننا ضروری ہے اے محمود تجھے محمد کے حق کا واسطہ اے آلہ تجھے علی کے حق کا واسطہ اے فاطرِ سماوات تجھے بیوی فاطمہ کے حق کا واسطہ اے قدیم الحسان تجھے مولا حسین کے حق کا واسطہ اے محسن تجھے امام حسن کے حق کا واسطہ کیا پیغام دیا کہ خالی اہلِ بیعت کو نہ ماننا اہلِ بیعت کے حق کو بھی ماننا اور حق کو ماننا ہی ماننے کی پہچان ہے حضرت ہو جو حرمائیے گا حق کو ماننا ہی ماننے کی پہچان ہے بھئی دعویٰ سب کرتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں پہچانے کیسے کہ کون اہلِ بیعت کو مانتا ہے کون نہیں مانتا تو ذات کو ماننا پہچان نہیں ہے حق کو ماننا پہچان ہے فضیلت کا اقرار پہچان نہیں ہے حق کا اقرار پہچان ہے کہ اگر حق کو مانا تو اس نے واقعی مانا بھئی اہلِ بیعت کو ماننے کا دعویٰ سب کرتے ہیں نبی کو ماننے کا دعویٰ مولا علی کو ماننے کا دعویٰ بی بی فاطمہ کو ماننے کا دعویٰ اگر توجہ ہوئی تو گفتگو کا آغاز کروں گا اب پہچانا کیسے جائے کہ کون واقعی ماننے والا ہے تو دیکھئے نبی کا حق ہے نبوت علی کا حق ہے امامت سیدہ کا حق ہے فدات اب کون مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو نبی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا یہ دیکھئے نبوت کو حق نبی مانا کہ نہیں مانا علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا یہ دیکھئے علی کو پہلا امام مانا کہ نہیں مانا سیدہ کو مانتا ہے کہ نہیں یہ دیکھئے فدات کو حق فاطمہ مانا کہ نہیں مانا سلامات ہے دے حمد و آل بھلا سلامات پڑھے محمد و آل عقا حیدی 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 مانتا توجہ سنیے گا تمہیدی گفتگو ہے آپ کے اذان کو اپنے ذہن سے جھوڑنا چاہتا ہوں کہ حق کو ماننا ادھر تشریف نے آئے قبلہ سلامات بھیج دے محمد و آل و عمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد و عالم امد جی میں عرض کر رہا تھا کہ ماننے کبھی ایک حق ہے بھئی ماننے کبھی ایک حق ہے یہ ماں کا حق باپ کا حق تو ماننے کبھی ایک حق ہے خالی ماننا کافی نہیں ہوتا حق کے ساتھ ماننا حق کے ساتھ مانو ورنہ نبی کو ماننے والوں نے صادق مانا امین مانا صاحبِ کردار مانا صاحبِ اخلاق مانا شریف مانا نجیب مانا لیکن کفارِ قریش نبی کو صادق مان کے بھی کافر رہے امین مان کے بھی کافر رہے نجیب مان کے بھی کافر رہے شریف مان کے بھی کافر رہے کیوں کہ سب کچھ مانا رسول اللہ نہ مانا پھئی جو اللہ منوانا چاہ رہا تھا وہ نہیں مانا اللہ کیا منوانا چاہتا ہے خالی صادق نہ مانو خالی امین نہ مانو خالی نجیب نہ مانو خالی صاحب کردار نہ مانو انہیں رسول اللہ مانو ماننے کا حق یہ ہے کہ انہیں اللہ کا رسول مانو اگر رسول اللہ مانا تو صادق ماننا کام آئے گا اگر رسول اللہ مانا تو امین ماننا کام آئے گا اب جیسے اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کو صرف صادق نہ مانو امین نہ مانو نجیب نہ مانو رسول اللہ بھی مانو ویسا ہی اللہ قدیر میں یہ چاہتا تھا کہ علی کو صرف نبی کا داماد نہ مانو ولی اللہ بھی مانو سلاوات بھیجے محمد و حالہ باوات بلا سلاوات بھیجے محمد و حالہ عزیزانِ گرامی جیسے اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کو صرف صادق نہ مانو امین نہ مانو رسول اللہ بھی مانو ویسا ہی مولا علی کو صرف مرد میدان نہ مانو صرف کل ایمان نہ مانو صرف نبی کا داماد نہ مانو ولی اللہ بھی مانو اب جو نبی کو صادق و امین نہ مانے صادق و امین مانے رسول اللہ نہ مانے تو اس نے ماننے کا حق ادا نہیں کیا تو اب جو علی کو صرف داماد مانے ولی اللہ نہ مانے اس نے بھی ماننے کا حق عدا نہیں کیا بھئی ماننے کا بھی ایک حق ہے عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو مانا کے نہیں مانا بھائی صلوات کا سہارہ دے محمد و حال 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 بھائی عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو مانا کے نہیں مانا مگر کیا مانا بیٹا مانا اللہ کا بیٹا مانا نبی اللہ ماننے کے بجائے انہوں نے بیٹا مانا اپنے زوم کے مطابق انہوں نے کچھ زیادہ مانا وہ یہ سمجھ رہے تھے نبی ماننا کم ہے ہم بیٹا مانیں گے انہوں نے مریم کے بیٹے کو اپنے زوم کے مطابق کچھ زیادہ مان لیا وہ خوش تھے انہیں اس پہ تشفی ہوئی کہ ہم نبی نہیں مانیں گے ہم بیٹا مانیں گے اہدا نہیں مانا رشتہ مانا عیسیٰ کو زیادہ مانا مگر ان کو نجات نہیں ہے تو جو عیسیٰ کو ان کے حق سے زیادہ مانے جب اسے نجات نہیں تو جو اہلِ بیعت کو کم مانے صلاوات بھیجے محمد و حالِ حمد جو اہلِ بیعت کو ان کے حق سے کم مانے اسے بھی نجات نہیں بس ایک منزل تک رہیے گا جہاں تک آپ کو پہنچانا مقصود ہے کہ عیسائیوں نے جنابِ عیسیٰ کو مانا مگر ماننے کا حق یہ تھا کہ نبی ماننا چاہیے تھا روح اللہ ماننا چاہیے تھا کلمت اللہ ماننا چاہیے تھا وہ بیٹا مان بیٹھے یہودیوں نے جنابِ موسیٰ کو مانا نبی اللہ نہیں مانا انہوں نے بھی اپنے ذہن سے جو ان کی سمجھ میں آیا وہ مانا بھئی دیکھیں یہودیوں نے بس توجہ رکھئے گا صلاوات پڑھ دے محمد و حالِ حمد صلوات پڑھ دے محمد و حالِ حمد حلیقی صلوات پڑھ دے محمد حلیقی صلوات پڑھ دے محمد اللہ محمد اتنی دیر کی گفتو کا نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے جنابِ موسیٰ کی فضیلت کو مانا ان کے حق کو نہیں مانا عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کی فضیلت کو مانا ان کے حق کو نہیں مانا قانون کیا بنا کہ صرف فضیلت ماننے والے کو نجات نہیں ہے حق ماننے والے کو نجات ہے پھر عیسائی مشرک کیوں کیا شرک ہے ان کا انہوں نے عیسیٰ کو بیٹا مانا جو ماننا چاہیے تھا وہ نہیں مانا یہودیوں نے موسیٰ کی فضیلت مانی حق نہیں مانا قانون یہ ہے کہ صرف فضیلت معصوم کو نہ ماننا حق معصوم بھی ماننا بھئی نجاتے کیسے سننا جا رہے ہیں آپ صرف فضیلت معصوم نہ ماننا حق معصوم بھی ماننا اب آج ملت مسلمہ کہتی ہے کہ نبی کی بیٹی کو ہم بھی مانتے ہیں تاہرہ مانتے ہیں صدیقہ مانتے ہیں بنت رسول مانتے ہیں بطول مانتے ہیں ہمارا سوال ہے فدہ کو مانتے ہیں کہ نہیں امہ تاہرہ ماننا فضیلت ہے صدیقہ ماننا فضیلت ہے بنت رسول ہونا فضیلت ہے بطول ہونا فضیلت ہے امہ عدیہہ ہونا فضیلت ہے ام الفضائل ہونا فضیلت ہے دوزن میں رسول ہونا آرے کیا سننا ہے آپ یہ ہیں سیدہ کی فضیلتیں اور فدہ کھئے سیدہ کا حق فضیلتیں ماننے کا ثبوت نہ دیجئے فدق کو حق سیدہ ماننے کا ثبوت دیجئے لیکن ملت مسلمانے فضیلت مانی حق زہرانہ مانا یعنی جو ماضی کے مشکوں نے کیا وہی حال کے مسلموں نے کیا سلوات بھیدے محمد وآلہ حمد یہ کس سے بولن سلوات بھیدے محمد وآلہ حمد جو ماضی کے کافروں نے کیا وہ حال کے مسلموں نے کیا ارے جو باسی مشکوں نے کیا وہ تازہ مسلموں نے کیا خلاوات بھیدے محمد وآلہ حمد دیکھیں بنت رسول حقوق خواتین موضوع ہے نا یہ آزا اپنے موضوع تک تمہید تیار کر رہا ہوں میں آج کی گفتگو میں آج آپ جھڑ جائیں انشاءاللہ باقی گفتگو آسان ہو جائے گی خالی فضیلت کو ماننا کافی نہیں ہے کہ ہم نبی کی بیٹی مانتے ہیں تاہرہ مانتے ہیں صدیقہ مانتے ہیں ان کے حق کو مانتے ہیں کہ نہیں ان کے حق کو ماننا اتنا ضروری ہے کہ علماء اکرام قبلہ مولان دلالحسن صاحب مولان قمر ابباد صاحب رحمت صاحب دانشمیہ دیگر ہمارے بذر صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ حق کو ماننا و حق زہرہ کو ماننا اتنا ضروری ہے توجہ سے سنیے گا کہ جب بی بی دربار میں گئیں تو پورا قرآن ان کی فضیلت سے بھرا ہوا ہے صاحبانیں فہم بیٹھے پورا قرآن فضیلتوں سے بھرا ہے مگر بی بی سیدانے دربار خلافت میں آئے تطہیر نہیں سنائی آئے مودت نہیں سنائی آئے غدیر نہیں سنائی سورہ دہر نہیں سنائی سورہ انہا امزلنا نہیں سنائی سورہ انہا اتنا نہیں سنائی و بوریسہ سلمان دعوت ارے کیا سننا ہے آزاد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے محمد و حالہ آزاد اگرامیات جناب سیدہ کا خدبہ موجود ہے جب آپ دربار میں گئیں تو اپنی فضیلت والی آئیتیں نہیں سنائیں آئے تطہیر نہیں سنائی آئے قدیر نہیں سنائی آئے اطاعت نہیں سنائی آئے اسمت نہیں سنائی سورہ دہر نہیں سنائی اِنَّا انزلنا نہیں سنایا اِنَّا آتَيْنَا نہیں سنایا کونسی آیتیں سنائیں جس سے فدق ثابت ہوتا ہے فضیلت والی آیتیں نہیں سنائیں وراثت والی آیتیں سنائیں توجہ سے سنیے گا یعنی بی بھی چاہتی ہے اسے فضیلت نہ مانو پہلے میرا حق مانو اچھا جس کو آیتیں سنائیں اس نے فضیلت سے انکار بھی نہیں کیا اس نے نبی کی بیٹی ہونے کا انکار نہیں کیا تاہرہ ہونے کا انکار نہیں کیا بطول ہونے کا انکار نہیں کیا اس نے حق کا انکار کیا سیدہ سمجھانے گئی تھی صرف ہماری فضیلت کا منکر کافر نہیں آئے ہمارے فدق کا منکر میں کافر آئے سناواز ہے جی حمد و حال حمد ان کے حق کی اہمیت عزیزوں ماننے کا بھی ایک حق ہے ان کو ماننے کا بھی ایک حق ہے نبی کو ماننے کا حق معصوم کو ماننے کا حق ارے اللہ کو ماننے کا حق ہے اللہ کو صرف ایک کہہ کے نہیں مانا جائے گا وحدہو لا شریق کہہ کے مانا جائے گا اس کو ماننے کا حق یہ ہے کہ اس کو ماننے سے پہلے اس کے اقرار سے پہلے باطل خداوں کا انکار کرو ماننے کا حق یہ ہے کہ باطل کے ساتھ حق کو نہ مانو باطل کو چھوڑ کے حق کو مانو بھئی اللہ کو ماننے کا حق یہ ہے کہ شر کر کے نہ مانو وحدہو لا شریق سمجھ کے مانو مانتے مشرق بھی تھے اب توجہ سنیے کہ ایسا نہیں ہے کہ مشرق اللہ کے منکر تھے مشرق بھی اللہ کو مانتے تھے قرآن میں جو مشرقوں کا ذکر ہے تو مشرقوں کی تعریف یہی ہے تفصیل یہی ہے تفصیل یہی ہے کہ مشرق اللہ کو بھی مانتے تھے تو پھر کیوں مشرق رہے کہ اللہ کے ساتھ ماننے کے ساتھ انہوں نے خود سے بھی بنا لیے تھے یہ خود سے بنانے کا شوق بہت پرانا ہے یہ پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے خلاوات بھیجے محمد وحالہ حمد انہوں نے خود سے بنا لیے تھے بدھ بنا لیے تھے انہوں نے پتھر کے بدھ لکڑی کے بدھ تو سوال یہ ہے کہ پالنے والے پتھر بھی تو تیری مخلوق ہے لکڑی بھی تو تیری مخلوق ہے اور انہوں نے خود بنا لی اچھا اسی کو بریات بنا کے کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے کہ دیکھیں مشرق اللہ کے دشمن تھوڑی تھے اللہ کے منکر تھوڑی تھے وہ تو وسیلہ بناتے تھے اس لیے مشرق قائل آئے تو وہ بھی وسیلہ بناتے ہیں آپ بھی وسیلہ بناتے ہیں فرق کیا ہے تو ان کا وسیلہ خود ساختہ تھا ہمارا وسیلہ خدا ساختہ ہے بھئی اس نذاکت کو سمجھنا چاہیے انہوں نے خود سے وسیلہ بنایا ہم نے خود سے نہیں بنایا جسے اللہ نے بنوایا اسے وسیلہ بنایا وہ پتھروں کو وہ لکڑیوں کو بدھ کی شکل دیتے تھے اور بدھ بناتے تھے اللہ نے کہا یہ مشرق ہیں ہم کو یوں نہ مانو پالنے والے پتھر بھی تیری مخلوق ہیں اور خود سے تھوڑی بنے بنا دئیے گئے بنانے والوں کی تنبیہ کر یہ بننے والوں پر کیوں لانت جو بے سمجھے خدا کے مقابلے میں آئے وہ تو بخشا نہیں جاتا جو سمجھ بوجھ کے آئے خلاوات بھیدے محمد اللہ علیہ اللہ انہیں مشرق بہت توجہ سنیے گا یہ بہت خاص بات ہے جو میں ارز کرنا ہوں انہیں خود سے انہوں نے وسیلہ بنا لیا تھا تو اللہ نے ان کو مشرق کیوں کہا وسیلہ بنانے کی وجہ سے نہیں وسیلہ کا حق تو قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو وسیلے کی جستجو کرو وسیلہ پکڑو وسیلہ تلاشو تو اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرق ہوئے مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جن کو وسیلہ بنایا وہ وسیلہ بننے کے قابل ہی نہ تھے کہا تو نہ ہے آپ بھائی آخری آدمی سے توجہ ہو جاتا ہوں انہوں نے جن کو وسیلہ بنایا وہ وسیلہ بننے کے قابل ہی نہ تھے ایسوں کو بنایا کہ گرو تو اٹھائیں گے نہیں مرو تو جلائیں گے نہیں پکارتے رہو آئیں گے نہیں سلوات بہے محمد وآلہ محمد سنیے گا عزیزوں انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا گناہ کرو روکتے نہیں خطائیں کرو ٹوکتے نہیں برائیاں کرو منہ نہیں کرتے گر جاؤ اٹھائیں گے نہیں مر جاؤ جلائیں گے نہیں ارے نبی تک پکارے آئیں گے نہیں تو انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا جو وسیلہ بننے کے قابل نہ تھے لہٰذا مشرق ہوئے لیجے قرآن میں مشرق کی ایک ڈیفنیشن یہ ملی کہ جس میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے وسیلہ بنانے والا بھی مشرق بھئی میں آپ پر سمجھنا آپ کا کام پڑھنا میرا کام جس میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے وسیلہ بنانے والا بھی مشرق تو جس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے خلیفہ بنانے والا خلیفہ بنانے والا بھی مشرق محمد حالی حمد محمد حالی حمد محمد حالی حمد کہ صرف فضیلت کو نہ مانو حق کو بھی مانو اللہمہ انی اصلو کا بحق محمد وانتا المحمود بحق علی وانتا العلا بحق فاطمہ وانتا فاطر السماوات والار اے اللہ تجھے نبی کے حق کا واسطہ مولا علی کے حق کا واسطہ بی بی فاطمہ کے حق کا واسطہ امام حسن کے حق کا واسطہ مولا حسین کے حق کا واسطہ حق ضروری ہے کہ حق کے ساتھ مانو بھئی اب یہ قرآن دازی ہوگی کسی ایک خوش نصیب کا قرآن نکلے گا کربلہ مولا کے لیے وہاں بھی زیارت کی شرط ہے عارفان بحقہی کہ آپ کے حق کا عارف ہو اللہ اکبر قرآن بھی قرآن دازی میں نکلے گا اللہ کا کلام اس کا بھی حق ہے قرآن میں ایک آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو قرآن کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے حلوات بھیجے محمد وآلہ حمد بھئی بہت تمہین مکمل ہو گئی انشاءاللہ گرتوک آغاز اللہ نے شاہاں اہلِ بیت علیہ السلام کی مدد رہی تو کل سے آغاز ہوگا بس آپ چل گئے آج قرآن اب یہ قرآن قرآن دازی ہوگی قرآن صرف تاقوبہ سجانے کے لیے نہیں آیا ہے قرآن سے بیٹیوں کو جہز میں دینے کے لیے نہیں آیا ہے قرآن سے قتب پروشو کی آمدنی بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے قرآن سے میتوں کا سنا Ta مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے یہ قرآن دازی ہوگی قرآن اس لیے بہارِ قرآن کا زمانہ آ رہا ہے ماہِ رمضان آنے کو ہے بہارِ قرآن تلاوتِ قرآن کی بہار کا زمانہ آیت میں تعریف ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے یعنی تلاوت کے لئے بھی حق ضروری ہے اہلِ بیت کی محبت بھی حق کے ساتھ کرو قرآن کی تلاوت بھی حق کے ساتھ کرو اب امام جعفرِ صادق علیہ السلام سیکھ شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے یہ جو قرآن میں مدھا ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو تلاوتِ قرآن کا حق کیا ہے تو امام نے فرمایا تلاوتِ قرآن کا حق یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو جیسے ہی ذکرِ جنت آئے دعاِ جنت کرو جیسے ہی ذکرِ عذاب آئے اللہ سے پناہ مانگو نعمت کا ذکر آئے شکر کرو عذاب کا ذکر آئے پناہ کرو لُبِ لُباب حدیث کا یہ ہے کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ذکر و فکر الگ نہ ہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ زبان پا ذکر کچھ اور ہے ذہن میں فکر کچھ اور ہے فلاوات بھیجے محمد و حالے بھئی قرآن بس تمام ہو رہی ہے گفتگو امام نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو غور کر کے پڑھو قرآن کو اور جیسا جیسا ذکر آئے ویسا ویسا عمل کرتے جاؤ یعنی تلاوتِ قرآن کا حق یہ ہے پہلا قرآن قرآنِ مجید کسی خوشنصیب کے حصے میں جائے گا مگر طاق میں سجانے کے لیے نہیں جائے گا تلاوت کے لیے جائے گا لہذا حقِ تلاوت بیان کر دینا ضروری ہے کہ تلاوتِ قرآن کا حق یہ ہے کہ جیسا ذکر ہو ویسی فکر رہے ذکر و فکر الگ نہیں ہونا چاہیے جو زبان پا رہے وہی دماغ میں رہے جو ذکر ہو اسی کی فکر ہو یہ تلاوتِ قرآن کا حق ہے قرآنِ سامد کے ذکر کا حق یہ ہے تو اب قرآنِ ناطق کے ذکر کا بھی ایک حق ہے کہ ذکر کو فکر سے الگ نہیں ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ذاکر کا ذکر اور مومن کی فکر ایک رہتی ہے ادھر ذاکر نے نامِ اہلِ بیعت لیا ادھر مجمع نے سلوات پڑھی کہ سلوات پڑھنا دلیل ہے کہ جو ذاکر کا ذکر ہے وہی مجمع کی فکر آئے خلاوات بھیجے امت اللہ بہت آدھر گیا حق کے تلاوت موضوع ہے بنتِ رسول اور خواتین کے حقوق انشاءاللہ بس آج میں نے بنتِ رسول جو پہلا لفظ اس عنوان کا ہے اس کے تحت دفتگو کی کہ صرف فضیلت ماننا کافی نہیں ہے ان کا حق ماننا بھی ضروری ہے کہ ان کے حق کا اقرار کرو فضیلت نبیوں کی فضیلتیں کفار بھی مانتے تھے پیغمبر کو سادق امین نجیب صاحبِ کردار صاحبِ اخلاق کفار بھی مانتے تھے مگر انہوں نے فضیلت کو مانا حق کو نہ مانا حق کو ماننا ضروری ہے نجات تب ہوگی جب حق کو مانا جائے گا جنابِ ہر نے امام کی لجامِ فرص پہاچ ڈالا امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے کہ کوئی اور ہوتا تو میں پلٹ کے یہی کہتا لیکن آپ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں فضیلت کو مانا سبتِ رسول ہونا فضیلت بنتِ رسول ہونا فضیلت ہر جب تک فضیلت کو ماندے رہے ہر ہر رہے جب صبحِ آشور ان کے حق کو مانا تو علیہ السلام بن گئے ان کے حق کا افران ضروری ہے بس عزیزوں حق کی ادائی کی ضروری ہے بیٹوں نے بیٹیوں نے اہلِ خانہ نے مرہومہ کے حصالِ ثواب کے لیے اتنا احتمام کیا ہے ماں کے لیے بھی یوں تو ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا کبھی وہ ایک کروٹ جو بچپن میں اس نے تبدیل کرائی تھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا لیکن کوششِ ادائی کی یہ حق تو ہو سکتی ہے جیسے بلا تجمیر مولا کی حدِ فضیلت تک کوئی نہیں پہن سکتا اہلِ بیت کی فضیلت کی حق تک کوئی نہیں پہن سکتا لیکن فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں اس لیے کہ مولا آلی تک تو کوئی نہ پہنچ بائے گا لیکن کوشش میں قمبر تک تو پہنچ جائیں گے سلمان کی قدموں تک تو پہنچ جائیں گے شاہد اللہ لہذا ماں کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن ان نسانِ ثواب کی کوششوں سے بارگاہِ خدا میں مقرب ہو جائیں گے عزیزوں اور قابلِ تعریفیں ہمیں محمد آغا صاحب ان کے بھائی ان کے اہلِ خانہ جنہوں نے اپنی واضدہ کے لیے نہ صرف یہ کہ مجالس کا احتمام کیا ہے ان پانچ روزہ مجالس میں قرآن دازی کے ذریعے اول اول قرآنِ مجید اور دوسرے تبرکِ عزا خانہِ شبیر اور تیسرے اللہ اکبر زیارتِ مولا حسینؐ وہ زیارت کہ چھتے امام نے ایک شخص سے کہا کہ تُو روز میرے جد کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا تو اس نے کہا آقا روز میں تو مدینے میں رہتا ہوں میں روز کیسے زیارت کو جاؤں کہ تُو چاہتا ہے کہ تجھے روز زیارت کا سواب مل جائے کہاں آقا کیوں نہیں تو کہا بالا خانے بجایا کر اور ہمارے جد کے روزے کا رخ کیا کر اور کہا کر السلام علیہ گیاب عبداللہ حسینؐ ظاہرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک خوش نصیب کا قرآن نکلے گا مولا حسینؐ کی زیارت کے لئے اس کی زیارت کے لئے کہ جس کی زیارت کے لئے چوتھے امام نے فرمایا کہ ہمارے بابا کی زیارت میں جلدی کرو چھتے امام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس دولت بھی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے ہمارے جد کی زیارت کو ترک کرے گا تو فرمایا ہم اس کو ویسے ہی آخ کر دیں گے جیسے باپ اپنی اولاد کو حق کر دیتا ہے اللہ حضور چھتے امام نے فرمایا کہ اگر ہمیں اس کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ حج کو ترک کر دیں گے تو ہم فضیلت زیارت حسینؐ بیان کریں اللہ حضور مولا حسینؐ کی زیارت کو یہ خوش نصیب کا رقعہ نکلے گا قرآن نکلے گا اس کی زیارت کے عزیزانؐ گرامی میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں وہ سن لیں اور مجلس تمام ہو جائے کہ ایک مرد مومن حیدر آباس سے ہر سال کربلہ مولا جاتے تھے زیارت کرنے اور یہ حسرت لے کے جاتے تھے کہ کاش دوران زیارت موت آ جائے مولا حسینؐ کے حرم میں جناب عباسؐ کے حرم میں یا سفر زیارت میں موت آ جائے اور کربلہ مولا میں زمین مل جائے کربلہ مولا میں دفن ہو جائے یہ سوچ کے جاتے تھے وہ ہر سال واپس آ جاتے تھے ایک سال انہوں نے تیع کیا کہ اکی سے میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا میں کربلہ میں آباد ہو جاؤں گا وہیں رہنے لگوں گا کبھی تو موت آئے گی اور کبھی تو وہاں زمین مل جائے گی دیازہ یہ سوچ کے کربلہ مولا میں سترہ برس رہے ایک دو نہیں سترہ سال کربلہ مولا میں رہے ایک جمعیرات کو مولا حسینؐ کے حرم میں نماز پڑھ رہے تھے نماز کے بعد زیارت کرنے لگے تو ایک بزرگ آئے انہوں نے کہا تُو ہندوستان سے آیا ہے کہ جی حضور مہم سے آیا ہوں کہ میرا ایک کام کرے گا کہ حضور کیا کام ہے کہ آج شب جمعہ اس روزے کے پیچھے جو قبرستان ہے ذرا دوری پر وہاں چلے جانا اور ساری رات جاکتے رہنا اور جو کل نظر آئے وہ مجھے آکے یہاں صبح نماز جمعہ کی صبح کو نماز فجر کے وقت مجھے بتانا یہ کہے کہ ان بزرگ نے کچھ نظرانہ بھی دیا یہ خوش ہو گئے کہ پردیس میں نظرانہ بھی مل گیا ایک چھوٹا زکام بھی مل گیا شب جمعہ آئی یہ قبرستان پہنچے ساری رات جاکتے رہے نماز شب پہنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کونے سے کچھ روشنیاں نظر آئیں اب جو غور کیا تو بہت سے جنازے چلے آ رہے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ جنازے آتے رہے تتفین ہوتی رہی جنازے آتے رہے قبرے بنتی نہیں نماز فجر کے قریب یا مولا حسین کے حرم میں آئے نماز تمام کی ان بزرگ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا تُو نے کیا دیکھا کہ حضور میں نے دیکھا کہ ساری رات میتیں آتی نہیں اور قبرے بنتی رہیں ساری رات جنازے آتے رہے تتفین ہوتی رہی ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم بھی ہے یہ کن کی خبریں تھیں یہ کن کے جنازے تھے کہ یہ تو نہیں پتا کہ بھئی یہ ان کے جنازے تھے جن کے دلوں میں حسرت ہے کہ اے کاش ہم کربلا میں دفن ہو جائیں اللہ اکبر آپ کی آوازیں نہ رکیں گی اے کاش ہمیں زمین کربلا میں موت آئے ہرے جہاں زہرہ کا بھرا گھر اجڑ گیا جہاں عباس کے بازو کانٹے گئے اکبر کا سینہ چھیدہ گیا خاسم کے لاشے پہ گھوڑے دھوڑائے گئے ازغر کے گلے پہ دھیر مارا گیا اے حسیر کا سوکا گلا صلاح و اجوال فرمایا یہ ان کے جنازے ہیں جن کے دلوں میں حسرت ہے کہ اے کاش ہم زمین کربلا پہ دفن ہو جائیں ماشاءاللہ آوازیں آپ کی بلند ہیں روتے ہوئے اٹھیں گے ابھی ایک مجلس ہو رہے ہیں لہذا اپنے وقت سے مجلس کو تمام کرنا ہے انہوں نے کہا یہ ان کے جنازے ہیں جو تیری طرح سے دل میں حسرت رکھتے ہیں تو بھی تو یہی تمنا لے کے آیا ہے کہ زمین کربلا میں دفن ہو جائے تو کہا حضور تو ان بزرگ نے کچھ نظرانہ اور نکالا اور ان کے حوالے کیا کہا یہ نظرانہ لے لے اور اب جب کوئی قافلہ ہندوستان سے آئے تو اسی قافلے کے ساتھ اپنے وطن چلا جا اور یقین رکھ کہ تجھے موت تیرے وطن میں آئے گی لیکن چھوکی تیری تمنا ہے تیرے دل میں حسرت ہے لہٰذا تیری ایک قبر اللہ یہاں بنوا دے گا اب جو واپس جانے کی بات سنی جو ہاتھ جوڑے کہ حضور مجھے جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے وطن میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی رو رو کے مجھ سے کہتی ہے اے آقا حسین ارے آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ میرے بابا کو بھیج دیجے میرے بابا کو بھیج دیجے میں کہوں گا اے میرے آقا ارے ایک بیٹی کا رونا نہ دیکھا ہائے کربلا اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آباد بلند ہو گیا خدا کی زیغم بن رول آئے سوائے غم سرکار سیدو شہدہ کے مرحومہ کے درجات بلند ہو ان کے بیٹوں ان کی بیٹیوں ان کے اہل خانہ کو اور تمام مجلس میں حصہ لینے والوں کو توفیق نیک عطا ہو یہی گریہ یہ دیکھیں مجلس میں رونے کا بھی ایک حق ہے جن اماموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے جن اماموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ روضہ کیسے رکھا جائے انہی اماموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ مظلوم کربلا بکریہ کیسے کیا جائے پانچوے امام تشریف فرما ہے مجلس مولا حسین ہو رہی ہے ایک صحابی پہلو میں بیٹھے امام نے کہا بھائی تم روئے نہیں کہاقا میرا رومال دیکھئے اتنا رویا کہ میرا رومال نم ہو گیا آواز دی میرے جد کو ایسے نہیں روتے کہا کیسے رو کیسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ کہ جنہ سے آئی فاطمہ زہرہ کیے صدا امت مجھ کو لوٹ لیا بلاللہ حسین بلاللہ حسین بس مجلس تمام ہو رہی ایسے رویا جائے اب رولاتا تصور ہے عزیزو بی بی سکینہ کی بات آئی ہے تو آج مفتگو وحیم اتباب کرنا ہے تصور اولاتا ہے ہم خالی اس پہ نہیں روتے کہ کربلا میں کیا کیا گیا کتنے نیزیں مارے گئے کتنے دل چھیدے گئے کتنے لاشے روندے گئے کتنے قتل کیے گئے کتنے گلے کاٹے گئے ہمیں رونا اس پہ آتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا اللہ حضر عزیزو دو مینٹ میں مجلس تمام کر رہا ہوں کس کے ساتھ کیا کیا گیا دیکھیں یہ بات میں پہتا رہتا ہوں کہ ایک بدتمیز آدمی جو سب کو ستاتا ہے اگر کبھی اسے گھیر کے دو لوگ ماریں تو آپ خوش ہوئیے گا کہ چلو اچھا ہے اللہ نے اسے سزا دی لیکن ایک شریف آدمی کو اگر دس لوگ گھیر لے تو آپ آس تینے چڑھا کے آگے بڑھیں گے ارے کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو ارے کس کے ساتھ کیا کیا گیا کس کا گھر اجڑ گیا کس کے گلے پر خنجر چلا اللہ حضر کس کے ساتھ کیا کیا گیا مدینہ تھا دو برس کی جناب سکینہ تھی مولا حسین اپنی گود میں لے کے نکلے تو ایک بالیاں بیچنے والا آگیا ایک بندے بیچنے والا آگیا بیٹی نے باپ کو اشارہ کیا بابا مجھے بھی بالیاں چاہیے باپ نے بالی والے کو بلایا دو برس کی بچی کے کانوں میں اپنے ہاتھ سے بالیاں پہنائیں ہاں یہ مدینہ ہے جہاں سکینہ کو باپ نے بالیاں پہنائیں ہاں وہ شامِ غریبہ جہاں تماشیں لگائے گئے کانوں سے گوچھوارے اتارے گئے اپنے ہاتھوں سے بی بی کو بالیاں پہنا دی دو بالیاں اپنے ہاتھوں سے شہزادی کو پہنا دی وہ بالیاں بیچنے والا جانے لگا امام نے کہا یہ بتا تیرے پاس دو بالیاں اور ہیں دو بندے اور ہیں اس نے کہاں آقا ہیں کہ وہ بھی میرے ہاتھ فروغ کر دے کہاں آقا بسم اللہ مولا حسین نے دو بالیاں اور خریدی انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھئے گا اور اس کو پیسے دیئے وہ جانے لگا امام نے کہا ابھی جانا نہیں ابھی رکے رہو وہ دو بالیاں جو اور خریدی تھی وہ لے کے بی بی سکینہ کے چہرے کا صدقہ اتارا اور اتارنے کے بعد بالی والے کے حوالے کر دی اس نے ہاتھ چوڑے کہا آقا یہ بالیاں واپس کیوں کر دی کہاں واپس نہیں کی ہے یہ میری امانتیں اپنے پار رکھ لے اس لیے کہ آپ اگر کہیں کوئی یتیمہ نظر آئے تو میری سکینہ کی طرف سے اس کے کانوں میں پہنا دینا ارے عزیزوں کس کے ساتھ کیا کیا گیا ارے جو سب کی یتیمہوں کے لیے بالیوں کا انتظام کرے آئے اس کی یتیمہ آئے سکینہ آئے کربلا حضرات آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام افراد تشریف فرما رہیں گے اس لیے کہ آپ فوراً بھاگ قرآن دازی کا سسلا شروع ہوگا اور روز ایک عالم دین ایک ذاکر اہل بیت کے حاصل سے یہ قرآن دازی ہوگی آج کے قرآن دازی ہمارے اچھا ہماری ہمارے مولانا حسنظہیر صاحب آج قرآن دازی فرمائیں گے آخری دن مولانا دنالحسن صاحب قبلہ کے دست مبارک سے قرآن دازی ہوگی راج مولانا قمر ابباد صاحب مولانا حسنظہیر صاحب کے دست مبارک سے یہ قرآن دازی ہوگی وہ تمام افراد جن کو ٹوکن مل چکا ہے وہ اندر تشریف لے آئیں اور بغور اپنے ٹوکن کے جو نمبر ہے اس کو یاد رکھیں گے اور ایک سورہ ہم اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نفیز جہاں صاحبہ بنت باقر حسین صاحب کے روح کو اس سالے سواب پر دیں میں گزارش کر رہا ہوں جدر اسلام آلی جناہ مولانا قمر ابباد صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اپنے دست ممارک سے یہ پہلا قرآن نکالے قرآن مجید کا باواز بلن نارے سلوات اپنے اپنے ٹوکن آپ لاکھ باتوں ملے لیں تین بار نام بغرا جائے گا اس میں نام تو نہیں نمبر ہوگا چار سو اکیس نمبر کس کا ہے یہ قرآن شریف پھلا ہے ان کے نام چار سو اکیس نمبر میں گزارش کر رہا ہوں جدر اسلام مولانا قمر ابباد صاحب قبلہ صاحب کے اپنے دست ممارک سے یہ تب رکھ دیں کیا نام ہے آپ پر کیا نام ہے سید عزمی ابباد سید عزمی ابباد سید عزمی ابباد صاحب اچھا میں گزارش کر رہا ہوں حالی جناب مولانا صحیح حسنی صاحب قبلہ سے کہ وہ بھی اپنے دست ممارک سے اس حسلے کا دوسرا قرآن نکالیں جو عزا خانہ تبرک ہے چار سو سہتالیس نمبر کس کا ہے دوسرا قرآن کلا ہے جو عزا خانہ تبرک ہے چار سو سہتالیس نمبر اب یہ تیسا خورا زیارت کے لیے پر نیار آئے رہنرہ کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا صحیح حسنی صاحب قبلہ سے کہ اپنے دست ممارک سے نکالیں نعرِ حیدری بہباد بلندار السلوار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سامنے سے آ جائے گی ہوتو سامنے اللہ مصلح علیہ محمد چچا چاہی کا نکال ہے بہتر نمبر چیان نمبر چیان نمبر چیان نمبر کن ساپ ہے محمی نے دیا تھا چیان نمبر نے مول دیا چیان نمبر ہے نائنٹی سکس آپ لوگ اپنے خورے چیک کر لیے خورے نمبر دیکھ لیا آپ لوگ چیان نمبر ہے عورتوں میں بھی چیک کر لیں عورتوں میں جو خواتین کے بعد کیوں لوگیں وہ بھی چیک کر لیں چیان نمبر ہے یہ رہنرہ کے زہارت کے لیے آپ لوگ تشریفت کیے دوسری ملیس کا پرگرام شروع چکا ہے تلاوت شروع ہو گئی ہے مولانا عابد بلگرامی صاحب اللہ خطاب فرمائی ہے حانی مروم کی سالح صاحب کے سنیم ملیس ہے دیکھیں خورا اس کو ملے گا جو یہاں موجود ہوگا اسی کو یہ دیا جائے گا لوگ لے کے جائیں خورا ٹوکن ان کو بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ کل سے یہاں پر پرگرام ساڑھے آٹھ و جملیس سے شروع ہوگی یہاں ہوتے ہیں موسیقی